بغیر حسن صاحب آج کا سوال جی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے گمرا کرتا ہے اور جس کو چاہے خطائط دیتا ہے تو پھر جب انسان کو گمرا اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا اور دوزف کا عذاب کیوں ناظرین قرآن کے ایک معروف آیت ہے جس کا ترجمہ یہ کہہ جاتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے اس پر لفظ چانا اس مضمون کا جزوے خاص ہے اس لفظ کی افضاحت سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ عربی میں عزت اور زلت کے کیا معنی ہے عربی میں ان الفاظ پر وہ مفہوم نہیں جو ہمارے ہاں اردو میں رائج ہیں عربی میں عزت کے معنی قوت اور غلبہ کے ہیں اور زلت کے معنی کمزوری اور مغلوبیت کے قرآن کریم کی کلی تعلیم کا محور قرآن مقافات عمل ہے جیسے انسان کو اس کے عمال کا انتیجہ ملتا ہے جس کے لئے قرآن میں ایک واضح آیت موجود ہے لیسر انسانا اللہ ماسا ترونجہ بٹے انتالی انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لئے وہ کوشش کرتا ہے یہ آیت ایک بنیادی حصول کے طور پر قرآن میں موجود ہے جہاں دیکھ قرآن کی ان آیات کا وہ مفہوم جن میں اس آیت سے تصادب بنتا ہے وہ اس مضمون میں بطور حوالہ نہیں لی جا سکتی مثلا وہ جسے چاہتا ہے دائے دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے سولہ بٹے انترانوے وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے دو بڑا دو سو چڑھا سی وہ جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے جس کی روزی تنگ چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے ستارہ بٹے تیس وغیرہ ان تمام آیات میں اللہ کو فائل بنایا گیا ہے اور تمام طرح ذمہ دری اللہ پر ڈال دی گئی ہے اگر ان آیات کو انہی معنی میں لیا جائے تو انسان بلکل بڑی ذمہ ہو جاتا ہے اس کو کسی بھی کام کرنے کی جزا سزا نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے تو چاہا ہی نہیں کہ اس کو ہدایت دے اس لئے اس میں اس کا کیا قصور اس طرح دنیوی عمور میں اس کی قد و قابش کا کیا فائدہ کیونکہ جب اللہ چاہے گا رزق میں کشادگی آئے گی تو اس طرح جو بھی دولت مند ہے تو وہ اللہ کے چانے پر ہے اور جو مفلوق الال ہے وہ بھی اللہ کے چانے پر ہے لیکن اس کے برقص اگر ہم وہ آئے دیکھتے ہیں جو پیچھے آ چکی کہ لیسل انسان نہ اللہ مالسہ ترونجا پٹن تالی تو معاملہ ہی اُلڑ جاتا ہے کہ انسان کو بھی کچھ ملتا ہے جس کی انسان کوشش کرتا ہے اہم نقطہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے واضح ہو چکا کہ اللہ کے چانے کا مطلب اللہ کے قانون کا چانہ ہے یعنی جو کم اللہ کے قانون کے مطابق کیا جائے گا وہی اللہ کی مشیعت ہوگی ہر عمل کے لیے یہاں سمجھنے والی بات قانون مشیعت ہے یہاں اس کی اپنی مرضی نہیں بلکہ قانون کی عملداری ہے بے شک قوانین فطر اسی کے بنے ہوئے ہیں مگر وہ اب ہر کام اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرنے کا پاباند ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک انجینئر جب کسی خاص برطن بنانے کی ڈائی بنا لیتا ہے تو آپ تمام برطن اسی سائز اور ڈیزائن میں تیار ہوں گے جس سائز اور ڈیزائن کی ڈائی ہو بنا چکا ہے اب اگر وہ چاہے بی کے برطن دوسرے سائز اور ڈیزائن کے تیار ہوں تو برطن تیار نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ڈائی کے کو نیسی رسطہ شکیل نہ کریں